رمجان کا پوتر مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے امید ہے کہ اسی مہا کے 25 اپریل کو چاند نظر آنے کے بعد رمجان کے مہینے کی شروعات ہو جائے گی ویسے تو مسلمان اس مہینے کے انے مہینوں کے مقابلے جیادہ عبادت کرتا ہے اور مسجدوں کے علاوہات تاباتے افتار میں اتتتر ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور روزہ کھولتے ہیں لیکن اس پار کورونا مہا ماری کی وجہ سے کسی کو بھی لوکڈاؤن کے نیموں کو نہیں توڑنا ہے بڑا مدرسان انہوں کے سنچارک مبتی جائد حسین نے بتائے کہ کورونا مہا ماری سے توری بنا کر ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے لہٰہ جہا رمجان کے مہینے میں پانچوں وقت کی نماز کے علاوہ ترابی کی نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھیں دعوت افتار میں اپنے گھروں میں ہی کریں انہوں نے کہا ہے کہ نماز رمجان کے مہینے میں دعا کرنی ہے کہ ہمارے دیش پردیش ستھا سنسار سے اس کورونا مہا ماری کا صفایہ ہو جائے انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے دوران اگر کے اندر سرکار کوئی گائیڈ لائن ساتھی ہے تو اسی کے حساب سے کام کرنا ہے اس کے علاوہ اگر سواستوہ کیٹی میں رمجان کے مہینے میں کسی کا سیمپل لیتی ہے یا جانچ کرتی ہے تو اسے روچہ نہیں ٹوٹتا ہے لہٰہ جہاں رمجان کے مہینے میں کسی بھی طرح کی افعاؤں پر دھیان نہیں دینا ہے کسی بھی مسورہ کے لیے دھارمک اولیماؤں سے بات کرنی ہے مبتی جائد حسین نکاح کی کیندربہ راجی سرکار بہتر کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ڈی سی پنکا جیون سیویل سیچن ڈاکٹر ویرندر یادہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں لگاتار اسلامی دھرم گروہوں سے بھی بلا کر باتچیت کر رہے ہیں کل ملا کر اس پار رمجان کے مہینے میں کورونا کی وجہ سے وہے آ جاتی نہیں ہے جو گت ورسوں میں اس پاک مہینے میں دیکھنے کو ملتی رہی ہے مبتی جائد حسین نکاح کی لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کرنے سے ہی کورونا سے چنگ جیتی جا سکتی ہے لہٰہ جہا ہر ایک مسلمان رمجان کے مہینے میں کہیں بھی اکھٹا ہونے سے بچیں اسی میں سب کی بلائی ہے آپ دیکھیں لیاکت علی پترکار چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا اور روچہ نہ دیکھتے رہیے گا میواد چلے کی چھوٹی وڑی تاجہ خبریں میں لیاکت علی پترکار میواد چلے کا نمبر ون چینل میں آپ کا سواگت ہے ہم دکھاتے ہیں سچ کا آئینہ روچانہ دمدار خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ کھونے میرے محترم بزرگوں قوم کے ذمہ داروں امت مسلمہ کے نونحالوں خصوصاً میں آج آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں بفتی محمد زاہد حسین قاسمی صدر بڑا مندرسہ نو ہوں بڑی مسجد نو ہوں آج کے حالات میں جو یہ مہماری قرونہ نام کی بیماری فیلی ہوئی ہے اس بیماری سے بچنے کا صحیح طریقہ سوسل ڈسٹنس ہے اور سماجی دوری ہے معاشراتی فاصلہ ہے یعنی آپ اس میں الہدہ الہدہ رہیں جو ڈاکٹروں نے ہدایت دی ہیں کہ ہمیں آپ کو سب ہر حال میں گھروں سے میں رہنا ہے گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلنا ہے اسی سزوے میں آگے آئندہ رمضان مبارک کا مہینہ آگلے ہفتے سے شروع ہونے والا ہے 25 اپریل سے انشاءاللہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا اس روزے میں جہاں ہم دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہیں ایک خاص نماز ترابیہ اور ہمارے یہاں کے سی ایم او صاحب بہت امدہ طریقے سے جلہ پرساسن لے کر چل رہے ہیں ہم ہر بات کو ہم سے مشورہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں رہ کر سارے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں میوات واسیوں سے خصوصاً اور پورے دنیا لوگوں سے عموماً کہ سب کے سب اس بیماری سے جنگ میں وہ ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں اور نماز پڑھیں روزہ رکھیں لیکن انفرادی طور سے اپنے اپنے طور پر کہیں اجتماع نہ کریں اکھٹے نہ ہو بھیڑ نہ لگیں لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے تو جو حکومت کے طرف سے لوگ ڈاؤن میں جو ہدایت ہیں جو سوشل ڈسٹنس کے لیے کہا گیا ہے جو پانچوں نمازوں کے لیے ہے وہی ترابی کیلئے بھی ہے اس لیے رمضان میں خصوصاً مسلمانوں سے جو مسلم سمجھ جائے کے لوگوں سے ماہ رمضان میں خدا کی عبایت کرتے سمیں سوشل ڈسٹنس بنا کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اپنی پانچوں وقت کی نمازیں اور اپنی ترابیوی گھروں میں انظام کر لیں عبایت کرنے کی اپیل میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ رمضان کے مہینے میں بھی کوئی حکم سوشل ڈسٹنسی کا نہ ٹوٹے لوگ ڈاؤن نہ ٹوٹے اور اس بیماری سے بچاؤں کا صحیح علاج ہو سکے یہ بیماری ملک میں پھیلتی چلی جا رہی ہے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس بیماری سے ہمیں جنگ لڑنی ہے اور جنگ لڑ کر ہمیں اس بیماری کو ہرانا ہے خدا سے اللہ سے ہمیں عبادت کر کر دعا مانگنی ہے توبہ استغفار کرنا ہے جہاں دن میں ہم روضہ رکھ کر پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جبکہ سورج ڈھلنے کے بعد یعنی سورج چھپنے کے بعد سام کو روضہ افطار کرتے ہیں جہاں پہلے افطاری اکھٹی ہوتی تھی اب اپنے اپنے گھروں میں ہی افطاری کریں اپنے اپنے گھروں میں بھی افطاری کریں اس بار کرونا میں ہماری کے کارن سبھی اپنی مسجدوں میں افطاری نہ کر کے اپنے گھروں میں افطاری کریں اور مسجدوں میں اکھٹے نہ ہوں ہر آدمی اپنے گھروں میں رہ کر سوسل ڈسٹنس بنائے رکھیں اور اپنے گھروں پر نماز پڑھیں اپنی عبایت کریں ترابی پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اللہ سے دعا مانگیں خدا سے عبایت کریں اور اللہ ہم سے جو ناراض ہو گیا ہے وہ ناراض کی دور ہو جائے عبادت اس انداز کی کریں کہ اللہ ہم سے ناراض جو ہو رہا ہے وہ ناراض کی دور ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور یہ بیماری کرو نام کی ہو اور وبائیں جو ہمارے اوپر تمام انسانوں پر پھیل ہوئی ہیں وہ بیماری دور ہو جائیں اور ہمارا ملک ہمارا علاقہ سارا سنسار سارا عالم اس بیماری سے محفوظ ہو جائے یہ میں اپیر کرتا ہوں کہ جیسے ہم دوسری نمازوں میں دوریاں بنائے ہوئے ہیں ایسے ہی نماز ترابی میں بھی اور رمضان کے روزوں میں بھی ایک اور خاص بات رمضان کے لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کے روزوں میں جو آدمی روزے سے ہے اگر وقت ضرورت پڑ گئی گلوکوز چڑھنے کی یا وقت پڑ گئی خون کا سیمپل لینے کی یا وقت پڑ گئی پوزیٹیو نگریٹیو کے لیے سیمپل لینے کی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا خون لینے سے یا سیمپل دینے سے جو پوزیٹیو نگریٹیو کے لیے اس بیواری کے لیے سیمپل دیاتے ہیں یا گلوکوز چڑھنے سے روزہ نہیں ٹوٹا اس لئے روزے کی حالت میں بھی اگر ضرورت پڑتی ہے ہمیں سیمپل دینے کی تو ہم سیمپل بھی دیں گے اور اپنے آپ کو چھپاں گے نہیں ہر آدمی یہ سوچ لے چاہے کوئی کہیں بھی رہتا ہے اپنے آپ کو اسواز ٹیم کے سامنے میں ڈاکٹروں کے سامنے پیش کرے اور اپنے آپ کو پیش کر کر یہ اپیل میں اس لئے دوہر آ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں لوگ کچھ کا کچھ وہم پیدا کریں گے وہم پر نہ جائیں اور مسئلہ ہم سے پوچھ لیں کہ سیمپل دینے سے خون دینے سے خون ٹیسٹ کرانے سے ٹیسٹنگ سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹا اس لئے سب سے اپیل ہے جب تک خاتمہ نہ ہو جائے جب تک ہم نے ڈاکٹروں کی ہدایت پر ہی عمل کرنا ہے اور ہماری حکومتیں سینٹر کی حکومت ہو اسٹیٹ کی حکومتیں ہو ہمارا جلہ پرساسن ہو جو ہمارے ساتھ میں رہ کر اس بیماری سے جنگ لڑ رہا ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے ہم ان کے حمایت کریں گے اور ساتھ ٹیموں کا خاص کر